اسلام علیکم آپ کسی بھی برینڈ کا کسی بھی فلیور کا کول بھی کیک مکس یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر اٹیلیانو برینڈ کا چوکلیٹ کیک مکس یوز کیا ہے آپ اس کی جگہ بیٹی کروکر بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں باکس پہ مینشنڈ ہے کہ اس کے اندر آپ کو انڈے تیل یا بٹر اور ساتھ میں پانی شامل کرنا ہے ہم اس کے اندر یہ تینوں چیزیں ایڈ نہیں کر رہے ہیں یہ جسٹو انگریڈینٹ کیک ہے اس لئے ہم اس کے اندر صرف اب ایک انگریڈینٹ ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہے ایک ساپ ڈرنگ کا کین میں نے یہاں پر سیون اپ کا استعمال کیا ہے آپ اپنی پسند کے حساب سے کسی بھی برینڈ کی کوئی بھی ساپ ڈرنگ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں فل پیکٹ کیک مکس کا ایک بڑے بول کے اندر نکال لینا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر شامل کر دیجئے فل کین کسی بھی ساپ ڈرنگ کا ڈرنگ شامل کرنے کے بعد اب آپ الیکٹرک بیٹر کی ہیلسین دونوں انگریڈینٹس کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کر دیجئے کہ تھوڑا سے یہ لائٹ ہو جائے گا اور دونوں انگریڈینٹس بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے اس کیک میں بہت سلائٹلی سا آپ کو ڈرنگ کا فلیور آتا ہے تو اس لئے اگر آپ اس میں فینٹا یا کوئی اور فلیور یوز کر رہے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ آپ کو اس کا ہلکا سا ہنٹ کیک کے فلیور میں آئے گا اور اگر ونیلا کیک ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ فینٹا یا میرینڈا یوز کرتے ہیں تو وہ ضرور آپ کو اورنج کا ایک ہنٹ دے گا کیک بیٹر کو اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد اب آپ اسے کسی گریزڈ کیک پین کے اندر پور کیجئے اور اسے تقریباً تیس منٹ کے لئے ایک سو اسی ڈگری کے اوپر بیگ کر لیجئے یا پھر اتنی دیر تک بیگ کرنا ہے جب تک کہ سینٹر میں ٹوپک اینٹر کر کے جب ہم چیک کرتے ہیں تو وہ بلکل کلین نکل آئے میرا اس کیک کا ایکسپیرینس ایسا رہا کہ یہ کیک بہت اچھی طرح سے رائز ہو گیا تھا اور جیسے ہی میں نے اسے باہر نکالا تو یہ تھوڑا سا سینٹر سے بیٹھ گیا ہے کیک ویسے بہت ہی سافٹ پرپیر ہوا تھا میں آپ کو بعد میں اس کا ٹیکسچر بھی دکھا دیتی ہوں یہ کتنا سافٹ ہے اس وقت اسے کول ڈاؤن ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور جب تک اس کی فروسٹنگ پرپیر کرتے ہیں یہ بھی ٹو انگریڈینس کی ہے آئی میینٹو سے ہم گنااش بنا رہے ہیں میں نے یہاں پر دو کپ چاپ کر کر سیمی سویٹ ڈارک کوکنگ چاکلیٹ لیا ہے اور اس کے اندر میں دو کپ یا پھر دو پیکٹ ٹیٹرہ پیکٹ کریمز آپ کوئی بھی ہیوز کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کو میں نے مائکرو ویف میں ڈال کر ملٹ کیا ہے 30 سیکنڈ کے بعد آپ ضرور نکال کر چیک کیا کیجئے کیونکہ چاکلیٹ اپنی شیپ ریٹین رکھتا ہے لیکن جیسے ہم اسے اسٹر کرتے ہیں تو وہ ملٹنگ پوزیشن پر آ جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ زیادہ مائکرو کرنے کی وجہ سے چاکلیٹ جل جائے کیونکہ یہ بہت ڈیلیکیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو ضرورت ہے چاکلیٹ ملٹ نہیں ہوا ہے تو آپ اسے مزید 15 to 30 سیکنڈ کے لئے مائکرو ویف کر سکتے ہیں گناش بنانے کے بعد اسے کچھ دیر کے لئے آپ چھوڑ دیجئے اگر آپ کو اس کی سٹیفٹ گناش بنانی ہے جو کہ ہم فروسٹنگ میں use کرتے ہیں پائپنگ بیگ میں ڈال کے اور اسے پائپ کرتے ہیں تاکہ ڈیزائن بن جائے تو پھر آپ اسے ایک سے دو گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیجئے اور اس کے بعد اسے اچھی طرح سے بیٹ کیجئے میں آج اس میں سوفٹ آئسنگ کرنا چاہ رہی ہوں اس وجہ سے میں نے اسے جیسے ہی وہ روم ٹیمپریچر پر آیا اسے بیٹ کرنا شروع کر دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹ کرنے کے بعد اس کی کنسسٹینسی اور اس کا کلر بکل چینج ہو جاتا ہے لیکن میں نے اسے ہارڈ پیک تک بیٹ نہیں کیا ہے اور یہ ہوگا بھی نہیں کیونکہ میں نے اسے فریج میں نہیں رکھا میں نے اسے بہت سوفٹ سی آئسنگ پرپیر کی ہے اب کیک کو میں لیئرز میں ڈیوائیڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہ اتنا زیادہ تھک نہیں ہے اگر آپ کو لیئرز میں کرنا ہے تو پھر آپ چھوٹے کیک پین میں اسے بیک کیجئے گا کیک کو سوک کرنے کے لئے میں نے گھر میں آویلیبل چاکلیٹ فلیورد ملک یوز کیا ہے آپ اس کی جگہ پر شگر سیرپ یا پھر پلین ملک کا بھی یوز کر سکتے ہیں کیک کو سوک کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ گھناش ڈالیے پہلے تھوڑا سا اسے کور کر لیجئے اس کے بعد دوبارہ تھوڑی سی گھناش ڈال کیا میں نے اسے تھک لیئر سے کور کر دیا ہے اس سٹیچ اور اس کنڈیشن میں آپ کو یہ گھناش بہت ہی زیادہ سوفٹ لگ رہی ہوگی بہت جیسے ہی ہم اسے فریج میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے تو یہ بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گی کیک کو اچھی طرح سے چاروں طرف سے گھناش سے کور کرنے کے بعد میں نے اس کے ٹاپ پر تھوڑا سا ایمپریشن دینے کے لئے اپنی پیلٹ نائف کو ہی تھوڑا سا اینگیولر میں رکھا تھا اور روٹیٹنگ ٹیبل کو ٹرن کرنے کی وجہ سے اس کے اندر بہت اچھا سا ایک سپائرل ایفیکٹ آ گیا ہے سائٹس پر کریم کو دوبارہ سے سموتھ کر لیجئے اور کیک بوڈ کے اوپر جتنی بھی ایکسٹرا کریم لگی ہوئی ہے اسے آپ کسی بھی ٹیشو پیپر کی ہلپ سے اچھی طرح سے کلین کر لیجئے اور اسے اچھی طرح ٹھنڈا کرنے کے بعد سرف کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پروپر سلائس اس کا کٹ ہوا ہے اور گناش بہت اچھی طرح سے اس پر سیٹ ہو گئی ہے اور کیک بہت ہی سوفٹ اور مویسٹ پرپیر ہوا ہے حالانکہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی آئل موجود نہیں ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کرنا مت بھولئے گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ